موشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہوں تاپدیش کی خبروں سے لکھناوں میں یو پی ایس ٹی ایف کو بڑی سبلتہ ملی ہے دراصل یو پی ایس ٹی ایف نے ڈارک ویب سے بھارت پر انتراشتی گرہنگوں کو ڈاٹا پراب کر ورچولی منی کے مادیم سے نسیلی و پتیبندید دوائیوں کی خرید فروغ کرنے والی گروہ کے سرگنا سہباس کو پانس ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے ساتھی ان کے قبضے سے بھاری ماترہ میں پتیبندید دوائی لیپ ٹاپ اور کئی سمان بھی برامت کی گئے ہیں اور انہی گرفتار اب یکتوں پر این ڈی پی سی ایکٹ لگایا گیا ہے اور آگے کی کروائی میں پولیس جھوٹ گئی ہے لکھناؤ میں حسین گنچھت کے چھتوار پور علاقے میں ٹیک شوری کے معاملے میں راستی کرانتیکاری سمازوادی پارٹی کے نیتا گوپال رائے کے لکھناؤ آواز پر آئیکر ویباغ کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے اس دوران آئیکر ویباغ نے نو سدسیوں کی ٹیم آواز پر پہنچ کر کئی دستاویزوں کی جانچ کر رہی ہے اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ پولیس بل کو بھی گھر کے اندر تینات کیا گیا تھا ساتھی آئیکر ویباغ کی ٹیم نے گوپال رائے اور اس کے پریوار کو گھر سے باہر نکالنے کی بلکل بھی انمتی نہیں دی دیش میں لگ بک دیڑسو سے ادھیک جگہ پر انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے ہیں اس پر ہم رازہانی لکھنوں کے حسین گنج علاقے کے راشتی وادی سمازوادی کرانتیکاری پارٹی کے راشتی ادھیکس گوپال رائے کے گھر کے پاس باہر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر صوبے سے ہی انکم ٹیکس کی ٹیم لگی ہے لگ بک نو سادسری ٹیم یہاں پر چھاپے ماری کو انجام دے رہی ہے اور تمام دستہ بیس کھنگا لے جا رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر پولیس بل بھی موجود ہے اندر ہی اور یہ بتایا جارہا ہے کہ جو گوپال رائے ہیں یہ تمام انجیو بھی چلاتے تھے اس کے باوجود بھی یہاں پر چھاپے ماری کی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ دیکھنے کو ملتی کہ یہ جو گھر ہے ان کا یہاں پر حسین گنج میں اسٹیت ہے اور کافی پاہش علاقہ یہ مانا جا رہا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام جو بڑے جو پولیس حالہ دیکاری سے لے کر تمام جو لوگ ہیں ان کے پوسٹر لگے ہیں اور گوپال رائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوپال رائے کے بھی پوسٹر لگے ہیں اسی مرون ہے تمام لوگ ہیں جو بیجیو کی بڑے نیتہ ہیں قداور نیتہ ہیں ان کے بھی پوسٹر لگے ہیں تمام جو بپکشی دھل ہیں ان کے بھی پوسٹر لگے ہیں تو کہیں کہ یہ سب سے بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو چھاپے ماری کی گھٹنا کو جو انجام دیا ہے ان کا پڑکسٹی ٹیم میں صبح سات بجے سے لے کر وہ اب تک زاری ہے اور تقریبا یہ مان کے چلیے کہ جو چھاپے ماری کی گھٹنا ہے یہ ابھی بھی جاری ہونے والی ہے اور گوپال رائے ایک بہت چرچت نیتہ مانے جاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے گھر کے آواز کے باہر لگتار صبح سے ہی انکم ٹیکسٹ کی ٹیم چھاپے ماری کی گھٹنا کو انجام دے رہی ہے اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو گوپال رائے ہیں انہوں نے چناؤ کے دوران ایک انجیو بنایا تھا اور تمام فنڈنگ آئے تھی اور فنڈنگ آنے کے باہت ایک اس طرح سے انکم ٹیکسٹ کی ٹیم اس طرح سے جانچ کر رہی ہے کہ جو فنڈنگ آئے تھی انجیو میں کیا وہ بلکل صحیح تھی یا اس فنڈنگ کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھنے والی بات سب سے بڑی بات سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو انکم ٹیکسٹ کی ٹیم لگتار جو چھاپے ماری کر رہی ہے دیش میں تمام جنگیں چھاپے ماری کی گھٹنا کو انجام دیا جا رہا ہے وہ کیا کچھ نسکرس نکل کے آتا ہے گوپال رائے پر سکنجہ کسا جا چکا ہے انکم ٹیکسٹ کی ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے سوہ سات بجے ہی اور ہم لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے گھر کے باہری اور کہیں نہ کہیں سب سے بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ گوپال رائے نے ایک انجیو بھی بنا رکھا تھا اور انجیو کے مدد سے وہ تمام فنڈنگ چلاتے تھے رازنتک پارٹیا بھی بنا رکھی تھی اور کہیں نہ کہیں دلی سے انپوٹ ملنے کے بعد ہی گوپال رائے پر پوری طرح سے کاروائی کی گئی ہے اور موجود ہیں انکم ٹیکسٹ کی ٹیم اور پولیس بل بھی موجود ہیں یہاں پر اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بھی چھاپے ماری کی دوران جو چل رہی ہے اس میں کیا کچھ انکم ٹیکسٹ کے ہاتھ لگتا ہے کیا کچھ دستہ وید اور کیا کچھ سبود انکم ٹیکسٹ کے ہاتھ لگتا ہے خبر بلن سر سے جہاں بھاقیوں کے کسانوں کی مانگ کو لے کر مہا پنچایت کا اوجن کیا گیا وہیں اس کارکرم کے سیکڑوں کی سنکھیا میں کسانوں نے پہنچ کر نارے بازی کی بتا دے گی کسانوں کا عروف ہے کہ ساتھ سوتری مانگوں کو لے کر ابجلادکاری کو گیا پان سوپا تھا جس پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے ساتھی کسانوں نے کہا ہے کہ مانگ پوری نہ ہونے پر سرکار کے خلاف انشچت کالین دھرنے پر بیٹھیں گے کسانوں کی سمجھت سے آئیں جس میں بجلی ہے چکوان دیئے ہیں ابارہ پرسوئے ہیں لنے کا پیونٹ ہے بددتہ بلوی نہیں ہے کسانوں کو ان میں نہروں میں ان میں پانی نہیں تو یہ ساری سمجھتوں کو لے کر ہماری ایک جٹو ہے پنچایت کی ہے یہ بات رکھی جانگی سمجھتار کے لیے سراوستی کے ہری ارپور رانی میں نرمانہ دین کاریوں کا جلادکاری نے آوچک نیکشن کیا وہیں جل سے جل نرمانہ دین کاریوں کو پورا کرنے کے لیے ندیش دیا اس کے بعد ودیالے میں سولر پاور پلانٹ کی جانچ کی گئی تو کاربند ملا جس کو ٹرنٹ ہی کرنے کے لیے ڈی ایم نے آدیش دیا خبر سلطان پر کے جہاں لبوہ کتوالی چہت کے گاؤں میں چھیڑ چھاڑ گیر ادارتاً ہتیا کے معاملے میں ویویچک دروگا کے خلاف مقدمہ دت کرنے کا نردیش دیا ہے بتا دیں کہ مکھ بیان چھے جن کو کوٹ میں درج ہونے کے بعد دروگا کو جس طرح سے بلائے گیا تھا وہاں دروگا کا سمیہ پر جیرہ میں نہ پہنچنے پر کوٹ نے اسے گرفتار کر جیل بھیجنے کا عادیش دیا ہے کل انہوں نے اپنا وارنٹ ریکال اپلی کیسن دیا تھا انڈیبول کوٹ نے وارنٹ ریکال اپلی کیسن جو ہے خارج کرتے ہوئے ان کو جوڈیسیل کسٹڈی میں لے لیا تھا یہ جوڈیسیل کسٹڈی میں ان کو جیل جانا چاہیے تھا نیمتہ جیل میں نہ جا کر کے جوڈیسیل کسٹڈی سے فرار ہو کر پولیس کسٹڈی میں رہے اور آج صبح ساڑھے دس بجے نیالے میں پیس ہوئے یہاں پر کچھ اپنے احلکاروں کے ساتھ اجکاریوں کے ساتھ اپستھیت آئے اور چھمای آسنا کیا اور یہ سوچے کہ کہے کہ ہم کو ریایت دے دیا جائے اور ہم نے اس پہ اپجیکشن کیا کہ انہوں نے یہ کانون کا اُلنگھن کیے ہیں اور یہ اس کے قطعی پاتر نہیں ہیں تو آنریبول کوٹ نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے جیل بھیجنے کے لیے آدیشت کیا ہے گازی آباد کے موڈی نگر میں سکشا کے چھت میں جانی مانی ڈاکٹر اے کے موڈی فاؤنڈیشن پر سائبر بدماشوں نے اٹیک کر سنسطان کے چھے سے ادھیک سکشن سنسطانوں کا ڈاٹا ہیک کر لیا ہے وہیں بدماشوں نے ڈاٹا کے بدلے ایک ملین ڈالر کی مانگ کی ہے ساتھی بھوشت میں ایسے ہم نے جاری رکھنے کی دھمکی بھی دی ہے جس کے چلتے آئی ٹی وششوگوں کی ٹیم ڈاٹا ڈکاور کرنے میں لگی ہوئی ہے جس میں بھی انہوں نے کمپلیٹلی ہمارے سرور کو بلیک آؤٹ کر دیا جتنا بھی ڈیٹا تھا اور اس کو چوری کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک میسیج ڈروپ کیا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جو وائرس ہے اس کے طرح ہم نے آپ کا ڈیٹا ہیک کر لیا ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہیک کرس نے ایک نوٹ بیسکلی انہوں نے ماں پہ چھوڑا کہ جتنے بھی ہم جو ہیک کرس ہیں وہ پلانیٹ کے سب سے پرانے ہیک کرس ہیں اور اس کے علاوہ نہ ابھی تک کوئی ایس بی آئی نہ ہی وہ ایجنسی آج تک ہمیں پکڑ پائیے لگ بگ لگ بگ ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پانچ بلین ڈولر کے ڈیمانڈ ایک پرکرن سنگیان میں آیا ہے کہ ان موڈی گروپ کے دوارہ یہ بتایا ہے کہ ان کے گروپ کے جو کالجز ہے لگہ ساتھ اٹھ کالجز کا جو دیٹا تھا جس میں ان کا سٹوڈنڈ دیٹا ہے انہ انپورٹنڈ ڈیٹا جو اس میں تھا اس دیٹا کو کسی اننون گروپ کے دوارہ ہک کیا گیا ہے اور ایک وائرس کے دوارہ اس کو پورے ڈیٹا کو ہ fert کر کے اس کو انکرپٹ کیا گیا ہے اور اس کو دیکرپ کرنے کے بدلے میں جو گروپ ہے وہ اس نے ان سے ای میل کے دوارہ کچھ پیسے کی مانگ کی ہے اور اس میں جو انہوں نے منشن ہے اس میل میں پانچ ملین ڈالر امیتہ دوسری عصصیتی میں ایک ملین ڈالر کے بٹکوائنز کی مانگ کی گئی ہے ہردوئے کے باون وکاس خند کے اوہد پور پراتمی ودیالے میں ایک معصوم بچی برتن میں گر کر جلس گئی آپ کو بتا دیں کہ گمبی روپ سے گھال بچی نے اپنے پرجنوں کو پوری گھٹنا کے بارے میں بتایا جس کے بعد پرجنوں نے معصوم کو سی ایسی میں برتی کر آیا جہاں اس کا علاج چل رہا ہے باتی جی ہے میں اس کا تاؤ ہوں اور یہ کھانا اسکول میں جو کھانا بنتا ہے مٹے مین کا تو اتنے کھانے کے ٹائم پہ چھٹی اس کی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد وہاں بھیڑ بچوں کی تھی کوئی ماسٹر تھا نہیں وہاں پہ موقع پہ تو اتنے بچے زیادہ تھے پرائیمری اسکول میں تو کسی بچے کا دھکا لگایا کیا ہوا یہ جانکاری ہمیں نہیں ہے اور یہ بگونے میں جا گری جب بگونے میں گری ہے تو یہ لڑکی اپنے آپ بھگی ہے اور بکے اس نے نل کسی سے چلوا کے پانی ڈھال دیا اس کے بعد گھر بھاگ گئے گھر بھاگنے ایک بعد پھر ہم لوگ دے کے اسکتال آئے وزنور کے مکرمپور جنتہ فائد سرویس نام پر پٹاکا فیکٹری میں کئی سالوں سے آتش باجی کا سمان بن رہا تھا وہیں اچانک بارود میں چنگاری اٹھی جس کے بعد وہاں رکھے پٹاکوں میں آگ لگ گئی آس پاس کے لوگوں نے دوڑ کر اپنی جان بچائی حالانکہ اس بڑے حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی آپ کو بتا دیں کہ فیکٹری مالک کی لاکھوں روپے کی آتش باجی آگ سے راک ہو گئی سوچنا پر پولیس نے فیکٹری کی جان شروع کر دی ہے ہم پانچ چھے دنے اپنا خیت میں کام کر رہی جس ٹائم پہ آگ لگی تو ہمیں ایسا لگا جہاں ہمارا پانچ کو یہ آگی ہم اپنی جان بچائے ہمارا پانچ کھے پاس میں ہمارا خیتی ہے فیکٹری کے پاس جڑ میں کیا چاہتے ہیں آپ ہم چاہتے ہیں اگر کسی بائی سے ہمارا خیتی میں کوئی نقصان ہو گیا فسل کے ٹائم پہ جب سے یہ فیکٹری بنی نہیں تین بار آگ لگ چکی تو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی کون کرے گا سکو کاما چیتر نیٹور میں ایک پٹاگا بنانے کی منفیکسرین کی لاشنس ہے اس کے پاس جو دوزار پتسیس تک بیلیڈ ہے یہ پٹاگا بھر رہا تھا اسی سمائی کسی چنگاری سے آگ لگ گئی ہے کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے جسو پٹاگا اس کا بھاروت تھا وہ اس میں آگ لگی ہے باقی پولیس موقع پر ہے جانتی جاری ہے آگ لگنے کے کارنے بھلاپور کے پولیس ادھک شاک آواز پر دھوم دام سے گھنیس پوجا کا آجن کیا گیا جس کا نیتر تسوہم پولیس ادھک شاک راجس کمان سکسینہ نے کیا ساتھی پوجا سماپتی کے بعد وشال بھندارے کا بھی آجن کیا گیا وہیں وشا جن کا جلوس بھی بڑے دھوم دام سے نکالا گیا وہیں اس موقع پر ایس پی سمی جلے کے بھاری پولیس بل بھی سامل رہا ہردوئی کے بیٹا گوکل دھام چھیتر میں کسیہ پور میں ایک مار پیٹ کا واردات ہوئی ہے جس میں دبنگوں نے رنجس کے چلتے پریوار پر حملہ کیا وہیں دبنگوں کے پریوار کے لوگ سے گولی گالی گلوچ کرتے ہوئے بھی نظر آئے پیٹا کے پرجنوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے موسیقی خبر کانپور سے جہاں گرین پارک سٹیڈیم میں روڈ سیفٹی ورلڈ سیریز میں میچ ٹین ستمبر سے شروع ہو رہا ہے وہیں اس سیریز میں آٹھ ٹیمیں بھاگ لے رہی ہیں اور ٹیموں کا آنا بھی شروع ہو گیا ہے ساتھی شلنگا کی ٹیموں نے نیٹ پر پیکٹیس بھی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ دیر شام سچین تنزورکر بھی کانپور آ کر دودیا روشنی میں گرین پارک میں پیکٹیس کی خبر ہردوی سے جہاں دبنگوں نے مکان پر قبضہ کر اسے توڑنے لگے ہیں بتا دیں کہ پیڑیس پروار کورٹ سے اسٹے آرڈر لے کر کتوالی ڈیم ایس بی کے دفتروں کے چکل لگا رہے ہیں وہاں اروپی رازنیتک پہنچ کے چلتے پولیس ان پر کوئی کڑی کروائی نہیں کر سکی ساتھی دبنگوں وہ منمانی سے پیڑیس پروار میں دہشت کا ماحول ہے ہمارے پاس اسٹے بھی ہے اسٹے ہونے کے بابجید کچھ دبنگ ہمارے پتر برابر جینے کو توڑ رہے ہیں ہمارا بھی جینہ دوڑ دیا اپنا دوست کر دیا جینے ٹوڑنے سے ہمارا مکان بھی دوست ہو سکتا ہے اس میں پپو پپو دھرمیندر پتر رام رتن دھی ریج پتر سالک رام مکیش پتر پپو اور کچھ انیبیکتی سموہ بنا کر آتے ہیں اور گھن ہتھوڑیاں اور جینہ سب توڑتے ہیں برابر اگر جینہ سب ٹوٹ گیا تو مرے مکان دوست ہونے کی آسنکہ ہے خبر کشی نگر سے جہاں انو سوچی جن جاتی جاتی کے لوگوں نے پردھان پر زمین پر قبجہ کر پانی کی ٹنکی بنوانے کا اروپ لگایا اس دوران گھرامیڈوں نے مکان بھکا ہو ہے کا پوشٹر لگا سوشل میڈیا پر وارل کر گاؤں کو چھوڑنے کی بات کہی وہی پردھان نے اروپیوں کو خارج کرتے ہوئے کہا گی تحصیل پرشاستن کی جگہ چندت کا ٹنکی کا نرمالکار کیا جا رہا ہے ساتھی گرامیڈوں کو جانکاری 20 دن پہلے ہی دے دی گئی تھی یہاں کا گرام پردھان پتی محفوظ خان کے دوارہ جو پانی کی ٹنکی کی بنوانے کے سندر میں جو ہم لوگ گئے تھے تحصیل دیوست پر کپتان گھنٹ ابھی اسی کے مطلب سندر میں ہم لوگ اپنا کانونی پرکریاکتات اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پردھان کے دوارہ پولیس کے پرساسنے کو لوگ رات میں دین میں آ کر دھمکی دے رہے ہیں بہن بہن بیٹیوں کا آورو سرچت نہیں ہے اور جو محلہ میری عورت کا دہانت 22-12-2016 ہو گیا تھا اس کے نام سے بھی 107 کا نوٹس آیا ہویا ہے پرائیما فیشی ابھی پانی کی ٹنکی جو ہر گھر نل یو جنا ہے اس کے انترکہ سیلٹ کی گئی تھی اب اس کو ہم نے ایڈیشنل سامنے دیکھ لیا ہے اب اس کے بکلپ ہم تلاس رہے ہیں کہ کہاں سیوٹے بل ہوگا اور پھر حال اس یو جنا کو ہم نے یہاں سے ڈراب کر دیا ہے تو آخر پوشٹر لگانے کے لیے مجبور کیوں گاؤں والے ہو گئے کیا آپ کی ادھکاری کر رہے تھے اب یہ ابھی جو میری باتچیت میں سمجھ میں آیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نو کوئی ایسے سریندھکاری ہوتے ہیں کہ جن کو عشے یو جنا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ صرف اپنا جو ہے پولٹیکل ہرت دیکھ کر کے یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کراتے ہیں فلاہر اوتر پردیش کی خبروں کو بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ری پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار